پاکستان میں طلبہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے مشکیک میں کشیدہ صورتحال پر وزیر آزم کا اظہار تشبیش شہباز شریف کا پاکستانی صفیر سے ٹیلی فون اکرابطہ پاکستانی طلبہ کو ہر قسم کی مدد اور معاونت پر اہم کرنے کی ہدایے آسٹلز کا دورہ کر کے طلبہ سے ملاقات کرنے کا بھی کہہ دیا پاکستانی صفیر نے بتایا کوئی پاکستان میں جانبہ حق نہیں ہوا زخمی طلبہ کی معاونت کر رہے ہیں وزیر آزم بولے صورتحال کی خود نگرانی کر رہا ہوں جو زخمی طلبہ پاکستان واپس آنا چاہتے ہیں ان کی فوری واپسی کا انتظام کیا جائے اخراجات حکومت پاکستان پر داشت کرے گی کرغستان میں پاکستانی طلبہ کے جانبہ حق ہونے کی اطلاع نہیں وزیر خواہدہ ساگدار کا بیان کہا کہ پاکستانی صفیر کو طلبہ کو مکمل سہولت فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے وزیر اطلاع تتا تارڈ بولے مقامی افراد نے غیر ملکی طلبہ کو نشانہ بنایا صرف پاکستانی طلبہ کو نشانہ بنانے کی اطلاع دروس نہیں متعلقہ حکام سے برابطے میں ہے گورنر اسم تامران ٹیسوری نے کرغستان حکومت سے باقی کا نوپس لینے کا مطالبہ کر دیا نواز شریف مسلم لیگ نون کی دوبارہ کمان سنبھالنے کو تیار پارٹی کی جنرل کانسل کا اجلاس 28 مئی کو طلب نواز شریف کو نون لیگ کا باقاعدہ صدر منتخب کیا جائے گا وزیر اعظم شہباز شریف پارٹی کے قائم مقام صدر منتخب 28 مئی تک ذمہ داریاں نبھائیں گے قائد مسلم لیگ نون ناواز شریف نے شہباز شریف کا نام تجبیز کیا مسلم لیگ نون کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی نے منظوری دیتی گندم درامت سکینڈل کا ذمہ دار کون تحقیقاتی کمیٹی اب تک ذمہ داروں کا تائین کرنے میں ناکام سیکریٹری کابینہ کے سربراہی میں قائم کمیٹی اب تک تحقیقات مکمل نہ کر سکی دینہ راکٹن درامتی گندم میں کیڑے نکلنے کے معاملے میں بھی منطقی انجام تک نہ پہن سکا ڈائی ہفتے گزرنے کے باوجود کمیٹی کی رپورٹ پیش نہ ہو سکا کمیٹی ارکان کا کہنا ہے ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا وزیراعظم نے ایک ہفتے میں رپورٹ مانگی حکومت کی جانب سے چار لاکٹن اضافی گندم خریدنے کا عمل بھی تاخیر کا شکار کسانوں کی پریشانی بڑھ گئی گندم سستے داموں بیشنے پر مجبور سرکاری نرخوں سے کئی گناہ کم قیمت پر فروغ جالی پنجاب میں فی بوری گندم کی قیمت چھہزار روپے کی کم ترین سطح پر آ گئی ادھر جڑوان شہروں کے سرکاری گوداموں میں لاکھوں ٹن گندم خراب ہونے کا انکرشاہ لور میلز مالکان میں مہنگی گندم خریدنے سے انکار کر دیا بروچستان میں ایک بار پھر بادلوں کی انٹری کئی علاقوں میں بادل برس پڑے ہر نائی اور گرد و نوہ میں بارش سے لینڈ سلائڈنگ سب بھی ہر نائی ریلوے ٹریک پر پتھر گرنے سے ٹرین سرویس آردی طور پر معتل ریلوے حکام کا کہنا ہے ریلوے ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی ہیں جلد پتھر ہٹا دیے جائیں گے سائفر کیس میں سزا کے خلاب آنی پی ٹی آئی اور شاہر محمود گوریشی کی اپیلیں سامات کے لیے مقرر استعباد ہائی کورٹ میں 21 مئی کو کیس لگے گا 15 مئی کو چیف جاسٹس کی کاؤز لسٹ منسوخ ہونے کے باعث سامات نہیں ہو سکی تھی آئندہ سامات پر ایف آئی اے کے سپیشل پروسٹیکیوٹر حامد علی دلائل دیں گے پروسٹیکیوٹر کے دلائل مکمل ہونے پر بانی پی ٹی آئی کے وکیل جواب الجواب دلائل دیں گے وہ ویسے ہی تیس بار ہاں ہے ہوای فیرنگ کر رہا ہے اور اس نے کرنا کنا کچھ نہیں ہے بلکل تابعہ داری کرے گا اور جس طرح سے باقی حکومت معاملات کو جلانا جائے گی اس کے مطابق ہی جلے گا علی امین گنڈاپور کے بیان بازی سیاسی ہوائی فائرنگ کرار رانہ سناولہ نے وزیراعلا کے پی کو تیس مار خان کا لقب دے دیا مشیر وزیراعظم کا کہنا ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا کے پی حکومت وہی کرے گی جو وفاق کہے گا اگر پی ٹی آئی سے اسٹیبلشمنٹ بات کرتی ہے تو کرے ہم نے کب روکا امیر مقام بولے وزیراعلا کے پی بدامنی اور انتشار چاہتے ہیں ان کی عزائم پہلے بھی ناکام ہوئے اب بھی ناکام بنائیں گے ان کی ایک ہی سوچ ہے کہ گالیاں دو اضامات لگاؤ اور جھوٹ بولو گورنر فیصل کریم گنڈی خیبر پختنخواہ حکومت کے نشانے پر مشیر اطلاع بیریسٹر سیپ نے آڑے ہاتھوں لے لیا کہا نا اہل گنڈی کے پاس میڈیا میں زندہ رہنے کے لیے الٹے سیدھے بیانات کے سوا کچھ نہیں بونگیاں مارنے سے بہتر ہے علی امین گنڈاپور کی طرح عوام کی فلاح کے لیے سنجیدہ اقدامات اٹھائیں انتخابات میں عوام نے ان کو بری طرح مسترد کیا ان کی نامزدگی سے ظاہر ہے سازشی ٹولہ صوبے میں سیاسی عدم استحقام چاہتا ہے یہ اپنی کرتوتوں سے باز نہ آئے تو عوام ان کو گورنر ہاؤس سے باہر بھینگ دیں گے ملکی معیشت کو مسائل کے بھور سے نکالنے کامیشن وزیراعظم شہباز شریف متحرک اقتصادی مشاورتی کاؤنسل کی تشکیلیں نو کر دی نوٹیفیکشن کے مطابق وزیراعظم کاؤنسل کے سربراہ مقرر ایکنومک ایڈوائزری کاؤنسل میں سابق وفاقی وزیر جانگیر ترین بھی شامل ساکیب شرازی شہزاد سلیم مصدق زلکرنین ڈاکٹر اجاز نبی آصف پیرزیا اور سلمان احمد بھی کاؤنسل کا حصہ ہوں گے عالمی مالیاتی دارے سے نئے کرس پروگرام کا حصول پاکستانی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف مشن کے تقنیقی سطح کے مزاکرات پالیسی سطح پر بات چیت 20 مئی سے شروع ہوگی نئے کرس پروگرام کے حجم پر حتمی بات ہوگی آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط اور اہداف فائنل کیے جائیں گے ایف بی آر ریونیو نان ٹیکس سامدری کے آئندہ مالی سال کے اہداف پر بات چیت ہوگی پالیسی سطح کے مزاکرات کے اختتام پر نئے کرس پروگرام کے لیے معاہدہ ہونے کا امکان سپیکر قومی اسمبلی کا پارلیمنٹ ہاؤس نے غیر متعلق افراد کے داخلے پر ایکشن آرڈ سیکیوٹری اہلکاروں کو معتل کر دیا سارجنٹ ایٹ آمز کو معتل اہلکاروں کے خلاف انکواری کے ہدایے ذرائع قومی اسمبلی کے مطابق اہلکار پارلیمنٹ ہاؤس کے داخلے دروازوں پر تائنات تھے بغیر کارٹ کے غیر متعلق افراد کو اندر جانے کی اجازت دی ان افراد نے پارلیمنٹ کے اندر بعض اراکین اور وزراء کو زبردستی روکا اور ساساویر بنانے کی فاہش کی وزر دیفع خواج آسف نے اس حوالے سے سپیکر سے شکایت بھی کی سعودی سرمایہ کاروں کا دور پاکستان انتہائی کامیاب رہا پاکستانی عوام سعودی ولی اہد کے دورے کے منتظر ہیں محسن نکوی کہتے ہیں سعودی ولی اہد کا دور پاکستان دنوں مالے کے تعلقات میں گیم چینجر ثابت ہوتا وفاقی وزیر داقلہ کی سعودی عرب کے صفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پاک سعودی تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباتلہ خیال ملاقات میں سعودی ولی اہد کے دورے پاکستان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی جسس منی بختر قائم مقام چیف جسس اف پاکستان بن گئے حلف بھی اٹھا لیا اب جسس جایا فریدی نے جسس منی بختر سے حلف لیا حلف برداری تقریب سپریم کورٹ میں ہوئی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز لاؤ افسران اور شاف نے شرکت کی چیف جسس قادف حدیثہ کی برون ملک روانگی کے باعث جسس منی بختر قائم مقام چیف جسس بن گئے ای بائکس کے لیے بچیوں کی بہت بڑی تعداد خوش آئیت ہے وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر خان کی پریس کانفرس کہتے ہیں ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے تحت طلبہ کو موڈرسائیکل فراہم کی جا رہی ہیں ایک لاگ نوے ہزار کے قریب طلبہ نے درخواستیں جمع کرائی ایک سٹھ ہزار طلبہ کی درخواستیں مکمل تھی لاہور میں ستائیس الیکٹرانک بسیں چلائی جا رہے ہیں سو کے قریب بسیں اگلے مئی جون تک لاہور کی سٹکوں پر دھوڑیں